اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق انسان کی ساری دستاویدات پڑھ کے دیکھ لیں عالمی قوانین کے دستاویدات پڑھ کے دیکھ لیں اور اقوام متحدہ کے مختلف قوانین کا متعلق کر کے دیکھ لیں سب کے پیچھے ایک ہی اساس اور بنیاد ہے کہ جہاں بھی کہیں کوئی انسانی گروہ کوئی انسانی جماعت کوئی انسانی سوسائٹی کسی پرابلم میں کسی مشکل میں مبتلا ہو تو پوری دنیا کے ملکوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو مل کر اسے سہارا دینا چاہیے اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے حقوق انسانیت کی دستاویدات بھی یہی کہتے ہیں فرانس اور امریکہ اور جاپان اور جہاں جہاں بھی عالمی بنیادوں پر کوئی ایسے قانون بنائے گئے ہیں تو اس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کسی کو سہارا فراہم کرنا یہ تمام قوانین کی بنیاد ہے جب یہ قوانین کی بنیاد بن سکتی ہے تو پھر یہ تجارت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے افراد کو اور اداروں کو اور کارخانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیوں نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے لوگ نہیں کرتے یا کم از کم ورل بینک اور آئی ایم ایف اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جن کی بنیادیں یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے رکھی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے پیسہ بنانے کا کہ آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ایکسپلائٹ کریں اس کی مجبوری کو اور اسے قرض دے دیں وہ اپنی مجبوری کے تحت آپ سے قرض لے لے اور پھر زندگی بھر اس قرض کے بوجھ میں مسلسل دبتا چلا جائے ایک فرد کا حال بھی یہی ہوتا ہے اور قوم اور ملکوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے پچھلی بار میں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے بجھڑ کا ایک بہت بڑا حصہ سود کے زمن میں چلا جاتا ہے معیشت کے مختلف ماہرین نے بتایا کہ تقریباً ایک ہزار ارب روپے پاکستان کے بجھڑ کے سود میں سے نکال دیے جاتے ہیں ایک ہزار ارب اتنی بڑی مقدار ہے جس سے پورا ایک اسلام آباد جیسا شہر بسایا جا سکتا ہے جس سے بیسیوں چھوٹے ڈیم بنایا جا سکتے ہیں جس سے بیسیوں چھوٹے بڑے کارخانے بنا کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ صرف اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ بڑے آقاؤں نے ایک آسان راستہ ہمیں دے دیا ہے کہ جناب ہم سے پیسے لے لو اور پھر ہماری غلامی اور ہماری محتاجی کے لیے زندگیاں ہمارے حوالے کر دو تمہارا ملک بھی گروی ہے ہمارے تمہاری قوم بھی ہماری گروی اور تمہاری تمام چیزیں حتیٰ کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے اس جال کے اس کے پیچھے اور کوئی بات نہیں ہے اس لئے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اداروں کو افراد کو سہارا دیا جائے اور قرض حسنہ کی سکیم کسی بھی طریقے سے چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہی کیوں نہ ہو اس کو رواج دینے کے بارے میں کچھ افراد مل کے سوچیں کسی خاندان کے سمجھدار لوگ کسی ادارے کے مالدار لوگ کسی شہر کے مالدار لوگ اور جو بھی معیشت کے بارے میں لیندین کے معاملے میں کچھ فیصلہ رکھنے کی قوت رکھتے ہیں اور انہیں اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے تو وہ اس طرح کی سکیموں کو جاری کریں قرض حسنہ کی سکیمیں اداروں اور خاندانوں کی بنیاد پر اس کو رواج دیا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائش تھے کہ کوئی ایک بندہ کمزور ہے دو چار بندے مل کر اس کی مدد کرتے تھے اور اس کو کاروبار بنا کے لگا کے اور اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتے اور دو چار سال کے اندر اندر وہ بندہ بھی پوری دیاننداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرتا اور پھر وہ لینے والوں کے مقابلے میں دینے والوں کی صف میں شامل ہو جاتا اور یہی کسی معاشرے کو سمجھانے اور بڑھانے کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کاروباری سطح پر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ قرضِ حسنہ کے طور پر رقم نہیں دینا چاہتا مال نہیں دینا چاہتا تو وہ اس کے ساتھ باقعدہ شریک ہو جائے اس کاروبار شراقت کی بنیاد پر وہ کاروبار کرے اور اس کی جو بھی شرائط باہم فریقین مل کے تیہ کر لیں ادارے اور افراد مل کے تیہ کر لیں اللہ نے اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ اس بات کی اجازت دے رکھی آج کی آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جس کا تعلق قرضِ حسنہ ہی سے ہے اور کہا اللہ نے کہ اگر آپ نے کسی فرد کو جو قرض دے رکھا ہو اور وہ فرد کسی معیشت کی اور معاشی مجبوری میں مبتلا ہو اس کے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے وَإِنْ كَانَذُ عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٌ تو پھر اسے کچھ مزید محلت دے دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا کر آپ کا قرض واپس کرنے کی کیفیت میں آ جائے یہ خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے انسانی ہمدردی بھی اس کے اندر موجود ہے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی اس کے اندر موجود ہے حرام سے بچنے کا راستہ بھی موجود ہے کچھ لوگ کہیں کہ جناب یہ تو ہر شخص نہیں کر سکتا جنابِ عالی ہم جس سودی کاروبار میں اپنے آپ کو پھسا چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرمایہ جو مختلف بینکوں میں موجود ہوتا ہے وہ بینک والے اس علاقے کے رہنے والے چند سرمایہ داروں کو اور ذلم کرنے والے لٹیروں کو آپ کا سرمایہ آپ کی اجازت کے بغیر قرض کے طور پر دے دیتے ہیں بینک آپ کی اجازت کے بغیر عوام سے نہیں پوچھا جاتا بینکوں میں پڑا ہوا سرمایہ وہ بینکوں کا سرمایہ نہیں ہے وہ آپ کا اور عوام کا سرمایہ ہے عوام سے اور آپ سے پوچھے بغیر وہ چند سہوکاروں کو اور چند سرمایہ داروں کو اور چند لٹیروں کو وہ قرض کے طور پر رقم دے دیتے ہیں اور چند سال کے بعد پھر ان کے ساتھ باہمی لیندین اور ساز باز کرتے ہوئے ان لٹیروں کا قرضہ ماف کر دیا جاتا ہے اور این آروں کی شکل میں آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ کتنے لوگوں کا کتنے عرب ڈالرز کا قرضہ ماف کیا گیا کتنے عرب روپیہ کا نہیں کتنے عرب ڈالرز کا قرضہ ماف کیا گیا تو اللہ تو اس کے مقابلے میں زیادہ آسان طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک تو جس شخص پر جس ادارے پر احسان کیا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو میسر آئے گی اس کی وجہ سے آپ کی برکت آپ کے مال میں برکت پیدا ہوگی دوسرا وہ بندہ آپ کا احسان مند ہے اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انسانی جو تعلق ہے اس میں مضبوطی پیدا ہوگی اور اگر قرض لینے والا شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے تو سرمایہ دار فرد کو یہ بات تلقین کے طور پر کی گئی حکم نہیں دیا گیا لیکن یہ ایک ریکویسٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر تم اسے کچھ محلت مزید دے دو اس کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اسی اسلامباد میں سینکڑوں ایسے افراد میں جانتا ہوں جن کو کہ جنہوں نے بینکوں سے گاڑیاں قرض پر لیں اور مجبوری کی بنیاد پر گاڑیوں کی قسطیں بروقت آدان نہیں کر سکے اس کی وجہ سے ان کی گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں اور ان کا سرمایہ جو تھا وہ بھی سارا کا سارا ڈبو دیا گیا اور ختم ہو گیا اور وہ بیچارے ادھر ادھر پھرتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ایسے بشمار چھوٹے کاربار والے جنہوں نے کاربار چلایا کسی وجہ سے مشکل میں پیش آ گئے اور بینک والوں نے وہ سارا سرمایہ بھی چھین لیا دکان پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ بھی ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ زُعُسْرَةٍ فَنَازِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ اگر ایک باقاعدہ حکومت کام کر رہی ہو ریاست کام کر رہی ہو عدالت کام کر رہی ہو انتظامیاں کام کر رہی ہو سوسائٹیاں کام کر رہی ہو قوم ایک زندہ قوم کی طرح زندگی بسر کر رہی ہو تو پھر کوئی شخص کسی کا مال کھا کے بھاگ نہیں سکتا پھر کوئی اس پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا اس موقع پر اکثر لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ قرض سے جلد جلد جان چھڑا لی جائے اور اپنے کاروبار کو خود سٹیبلش کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جائے اور اکہ دکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص تنگی کی وجہ سے بروقت قرض نہیں دے سکا تو اللہ کہتے ہیں کہ تم انہیں کچھ محلت دے دو وَانْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور پھر مالدار لوگوں سے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ایک شخص غریب آدمی جس کو آپ نے چھوٹا سا کاروبار بنانے کے لیے یا کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض دیا تھا اور وہ کسی مجبوری میں فنس گیا پہلے تو اسے محلت دے دو محلت دینے کے بعد اگر تم دیکھو کہ پھر بھی وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اللہ کا حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر وہ صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں واقعی اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا تمہیں ریوارٹ کیا ملے گا تو تم صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیا خوبصورت انسانیت کا درس ہے کہ اپنے بھائی کو سہارا دینے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے مدد کرتا ہے مشورہ بھی دیتا ہے اور پھر اس کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اسے ایک سہارا مہیا کر دیتا ہے پھر انسانی ہمدردی کے طور پر تنگی کی وجہ سے سہولت اور محلت دے رہا ہے اور پھر مزید احسان کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ واقعی یار یہ بندہ تو بہت زیادہ فنس گیا ہے تو پھر اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے وَانْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بیت المال کی صورت میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ قرض کس کو دیا جائے قرض لینے والے کیلئے کیا شرائط کی گئی ہیں اس کے لیے عدالت اس کے لیے پولیس اس کے لیے انتظامیہ اور اس کے لیے معاشرے کا پورا ایک معاشرتی دباؤ یہ جب تک کام نہیں کرے گا تو پھر بینکوں میں آپ کا سرمایا جائے گا بینکوں سے نکل کر لٹیروں کی جیب میں چلا جائے گا لٹیرے اس کو اڑائیں گے ادھر ادھر اور پھر کسی نہ کسی این ناروں کی شکل میں آپ کا جو سرمایا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اور قرض کا بوجھ پھر بھی ملک پر مسلسل بڑھتا چلا جائے گا